آج مصطفیٰ کا دامن ہمارے پاس ہے آج میں صرف ایک بات آپ سے کہنے آیا ہوں ہمارے نبی کے دل میں رحمت تھی ہمارے نبی کے دل میں محبت تھی ہمارے نبی بڑے سے بڑے مجرم کو معاف کرتے تھے ہمارے نبی کسی کو ستاتے نہیں تھے کسی کو تکریف دیتے آج ہمارے مو پہ گالیا کہاں سے آگئے ہمارے مو پہ گالیا ہم لوگوں کو ستا رہے ہم کسی کا دل دکھا رہے ہم کتنوں کا قرض لیتے ہیں قرض لیتے ہیں اور لینے کے ٹائم پر کہتا ہے کہ میں دس دن کے بعد تیرا قرضہ واپس چکا دوں گا ایک مہینے کے بعد تیرا قرض واپس چکا دوں گا آج پاتکہ سال ہو گئے گھر میں کمپیوٹر آ گیا گھر میں لیپ ٹوپ آ گیا گھر میں موبائل آ گیا گھر میں ٹیری آ گیا گھر میں کیبل لائن آئے مگر کسی کا پانچ ہزار روپیا لیا تھا وہ اب تک دینے کو تیار یہ کونسا طریقہ ہے میرے پیارو سچ بتاؤ ہمارے نبی نے ہم کو رحمت سکھائی یا سب کو تکلیف دینا سکھائی ارے بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی رحمت والے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے نبی کے رحمت کا کیا عالم تھا اس واقعے کے بعد ہم لوگ فیصلہ کریں گے ہم بھی اپنے زندگی بدنے ہیں انشاءاللہ میں نے بتاؤ گے کون کون تیارے نبی کے طریقے پر عمل کریں گے انشاءاللہ ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن آپ کو معلوم ہے مکہ میں ایک عورت پورا مجمع بولے گا مکہ میں ایک عورت بیوہ بولو بیوہ بیوہ کا مطلب جس کا شوہر نہیں اور اس کا ایک سال کا بچہ ہے بچہیتی میں بچے نے بھی کلمہ نہیں پڑھائے ماں نے بھی کلمہ نہیں پڑھائے سننا ایک دن وہ آٹھ سال کا بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اپنی ماں کو جا کر کہتا ہے یہ مکہ میں ساری عورتیں بہت اچھا اچھا کپڑا پہنتی ہیں یہ مکہ میں ساری عورتیں رنگ والے کپڑے پہنتی ہیں ماں تُو فٹا پورا کپڑا پہنتی ہے میلا کچھ لیا کپڑا پہنتی ہے یہ کون پوچھ رہا ہے کتنے سال کا بچہ پوچھ رہا ہے آٹھ سال ماں نے روتے روتے کہا ارے بیٹا تو جو مانگتا میں تیرے کو دے دیتی نا تجھے جیسا کپڑا مانگا میں نے کپڑا دیا تجھے جو کھانا مانگا وہ میں نے دیا تجھے جو کھینہ مانگا وہ میں نے دیا وہ بچالی ماں کہتی میں تو بیوہ عورت ہوں میرا شوہر نہیں ہے مجھے اچھے وچھے کپڑے سے کیا مطلب ہے اب سننا وہ آٹھ سال کا بچہ چہتا ہے نہیں ماں میں چاہتا ہوں کہ جیسے دوسرے مکہ کی عورتیں صاف سترا اچھا چادر ہوتی ہے اچھا کپڑا پہنتی ہے ماں تجھے بھی پہننا ہوگا ماں کہنے لگی بیٹا تیرے کو مالوں میں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جتنے پیسے آتے تیرے پیچھے خرچ ہو جاتے ہیں تیرے کھانے میں پینے میں رہنے میں سہنے میں خرچ ہو جاتے ہیں میرے کھانے پینے میں پیسے خرچ ہو جاتے ہیں اب ہمارے پاس اتنے پیسے تھوڑی ہے کہ ہم چادر لاکر رہے ہیں بیوہ عورت ہوں تو یتین بچہ ہے تو آٹھ سال کا بچہ رو کر کہتا ہے لیکن نہیں ماں میں چاہتا ہوں کہ تو اچھا کپڑا پہنے میں میرے چچا سے مانگوں گا کس سے مانگوں گا پیسے نہیں مانگوں گا تو بھی اتنا کہوں گا میری ماں کے لئے چادر دے دے نا میری ماں پہنے گی ذرا صاف ستری چادر پہنے گی تو ماں کہتا ہے نہیں 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 چچا کے پاس مجھ جانا بہت ظالم ہے اس نے تو ہمارا حق بھی نہیں دیا ارے تیرے باپ کا بھی حق نہیں دیا تو بیٹا کہتا ہے میں تھوڑی چچا کو جا کے کہوں گا میرے باپ کا حق دے دے میری پروپرٹی دے دے میری جائدات دے دے میری زمین دے دے ارے میں تو چچا کو جا کے صرف اتنا کہوں گا کہ میری ماں کو ایک چادر دے دے ماں نے بہت سمجھایا ہے لیکن بیٹا زید پہ رہا کہ ماں ایک بار میرے کو کس کے پل جانے دے ماں نے کہا جا بیٹا ماں کا دل تو نہیں چاہتا لیکن بیٹے کی زید کے سامنے ماں نے کہا جا بیٹا نہلایا دھولایا بیٹے کو تیار کیا اور راستہ بھی بتایا کہ چچا وہاں رہتے وہاں جانا ہوگا اب یہ بیچار ہے یتیم لڑکا کتنے سال کا آٹھ سال کا اے چلتا 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 گرمی میں چل چلاتی دھوپ میں چلتا چلتا اس جگہ پر پہنچا جہاں چچا اس کا سارے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا یہ جا کر کتنے پیار سے کہتا ہے یا امی یا امی یا چچا یا امی اے میرے چچا تو چچا نے یوں دیکھا کہا کیا ہوا کہا ہو میری ماں کے لئے ایک چادر لینے آیا میں اور کچھ مانگنے نہیں آیا کچھ بھی نہیں پیسہ مانگنے نہیں آیا صرف میری ماں کے لئے ایک چادر مانگنے آیا کتنا زمان آؤ گیا میری ماں نے اچھی چادر نہیں پہنی میری ماں نے اچھا کپڑا نہیں پہنی وہی میلا کچیلا کپڑا میری ماں پہنتی اور ماں تو ماں ہے نا میرا دین دھکتا ہے چچا ایک چادر دے دینا اوہ چچا اٹھا اور اس نے جو مارنا شروع کیا کتنے سال کے بچے کیا اتنا مارا اتنا مارا اکیر میں ایک پتھر تھا وہ نے کہ اس کے سر پر پٹک دی گیا اب وہ سر زخمی ہو گیا لہو روحان ہو گیا وہ آنٹ سال کے بچے کا کپڑا پڑ گیا وہ بیچارہ دورتا ہے کہ چچا مت مارو چچا مت مارو اور چچا پیچھے دور دور کے مارتا دور دور کے مارتا جب بہت دور نکل گئے چچا بھی دور ہو گئے اس نے اپنے کپڑے کو دیکھا پورا کپڑا پھٹا ہوا اب ادن میں سے کھون نکلتا سر پھڑ گیا وہاں سے کھون نکلتا اب وہ بیچارہ لڑکا بھاگ رہا ہے کہ میرے کو بچا لو بھائی میرے کو بچا لو میں چھوڑا بچا میں یتین بچا میرے کو بچا لو اب راستے میں کوئی ملا اس نے کہا کیا ہوا ایک ہارٹ سال کے بچے کو بچے کیا ہوا کہا ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ کیا ہے کہا میرے کو چچا نے بہت مارا کہا کیوں مارا چچا نے میری ماں کے لئے چادر مانگنے گیا اس میں میرے کپڑے بھی پھار ڈالے مجھے کتنا مارا ہاتھ پہ مارا پاؤں پہ مارا سر پہ پتھر مارا اچھا جو آدمی ملے نا انہوں نے کہا کام کر چچا کے پاس مجھ جا چادر مانگنا ہے مکہ میں رہتا ہے چادر چاہیے کعبے کے پاس جا محمد نا کے آدمی ہوں گے وہاں جائے گا تیری مراد پھری ہو جائے گی بولو سبا تو لڑکا آٹھ سال کا مارا کھایا ہوا تھا کہا نا اب کہیں نہیں جانا آٹھ سال کا لڑکا کیا بولتا آپ مجھے کہیں نہیں جانا پہلے میری ماں کے پاس جانا میری ماں سے پوچھ کے کروں گا باقی اب میرے ماں کے پاس جانا یہ کہہ گئے وہ لڑکا آٹھ سال کا لڑکا روتا روتا ہاتھ میں زکم لگا پاؤں میں زکم لگا پیٹ پہ زکم میں پیٹ پہ زکم میں سر پھٹا ہوا اور دیکھو ماں اور بیٹے میں کنیکشن اتنا ہوتا ہے ماں کس کو پڑھی ہے بیٹے کو معلوم نہیں وہاں ماں کا دل تڑپ رہا ہے وہ بھی چاری گھر کے اوٹے پر آگئی پھر گھر کے باہر آگئی پھر اور تھوڑا چلنے لگی بس وہ ماں کا دل دکھتا ہے عجیب اللہ نے ماں اور بیٹے میں کنیکشن لکھا ہے کہ بیٹا امریکہ میں ہوتا ہے اور ماں انڈیا میں ہوتی اس کو وہاں بخار آتا ہے ماں یہاں تڑپنا شروع کرتی ہے معلوم نہیں وہ ماں تڑپتے تڑپتے باہر نکلی تھوڑی دن میں ماں کی نظر پڑی کہ میرا بیٹا آرہا ہے پھٹے ہوئے کپڑے اور بیٹا دوڑا ہے یہاں سے ماں دوڑی ماں سے بیٹا دوڑا اور دونوں ایک دیسے کے گلے لگ گئے ہیں اب ماں اتنا روئی اتنا روئی بیٹے کو لے کر گھر میں لے کر آئی نہل آیا دھول آیا سب زخموں کو ساف کیا پٹیا باندھی اور پھر ماں نے گھلے لگا کر کہ بیٹا منع کرتی تھی نا میں نے منع کیا تھا نا کہ مجھ جانا چچا کے پاس پھر بھی تم زید میں چچا کے پاس چلے گئے اب آئندہ سے چچا کے پاس مجھ جانا بیٹا کتنے سال کا سب زخم وقم پر پٹی لگی ہوئی کہتا ماں ایک اور ایڈریس مل گیا ہے ایک اور پتا ماں نے کہا کس کا پتا ملا کہا ماں وہاں چادر مل جائے گی ماں نے کہا کون ہے کہا کسی نے مجھے کہا کہ کعبے کے پاس جاؤ محمد نام کے ہیں ان کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا بلو ان کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ واپس ہے وہی ماں جس نے ابھی تک گھلے لگایا نا یوں ایسے بیٹے کو زور سے دھکا ماما کہا بیٹا آئندہ محمد کا نام یہ گھر میں نہیں آنا چاہیے کہ ماں نے ایمان تو کبھول نہیں کیا گیا کہا بیٹا آئندہ سے محمد کا نام یہاں گھر میں نہیں آنا چاہیے تجھے معلوم ہے وہ جاتو کرے تجھے معلوم ہے وہ شائر ہے تجھے معلوم ہے وہ مجنون ہے تجھے معلوم ہے وہ کاہین ہے وہ نجومی ہے اور معلوم نہیں کسی لوگ کے دردے ہم نے توڑ ہو گئی ہے بیٹا سب کا نام لینا مگر محمد کا نام اچھا سچ بتاؤ یہ عورت نے جو کہا یہ مکہ والے بولتے تھے کہ نہیں بولتے تھے ارے بولو نا ہمارے لبی کو کیا بولتے تھے مجنون ہے شائر ہے کاہی نے ارے قرآن کریم میں لکھا ہے ستائیسے سارے میں اللہ نے فرمایا فَذَكِرْفَمَا اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّك بِقَانْجِنِيُو عَلَى مَجَنُون اَمْ يَقُولُونَ شَائِرْ لَا دَرَبَّسُ بِهِ رَعِبَ الْمَنُون بولتا رَبَّسُ تَيِّنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّسِينَ اللہ تعالیٰ فرما دے میرے محبوب کسی نے تمہیں شائر کہ دیا کسی نے تمہیں جادوگر کہ دیا کسی نے تمہیں کانگن کہ دیا اللہ فرما دے تم کچھ بھی نہیں میرے پیارے نبی بولو صلی اللہ اچھا وہ مانے واقعہ تو یاد دینا کتنے سال کا بچہ ماں نے دھکا مارا کہا سب کا نام لینا گھر میں ارے چچا کا نام بھی لے لینا واپس گھر میں لیکن محمد کا نام آٹھ سال کا بچہ تھوڑے جر کچھ نہیں بولا تھوڑے جر کے پاس کہتا ہے ماں ایک بار جانے دینا کس کے پاس ماں نے منع کی ماں میں لڑوں گا تھوڑی وہاں پہ اور اگر وہ مارنے آئیں گے تو میں بھاگ پر آ جاؤں گا کعبا ہمارے گھر سے دور تو ہے نہیں ارے چچا کا گھر تو بہت دور تھا اس نے بھاگ نہیں سکا ارے کعبا تو ہمارے گھر کے قریبے جاؤں گا اگر دیں گے تو ٹھیک اے نہیں دیں گے تو واپس آ جاؤں گا ماں کیا کہتا ہے جو جاتا ہے انہوں اس کو کلمہ پڑھاتے پورا دھرم بیٹے نے کہا آٹھ سال کے بیٹے ماں میں کچھ نہیں کروں گا جاؤں گا دیں گے تو ٹھیک اے نہیں دیں گے ہاتھ سال کا بچہ جو یتیم ہے اپنے گھر سے نکلا بولو اپنے گھر سے نکلا کعبے کے پاس پہنچا کعبے کے پاس بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا تھا پتہ نہ لگے کہ محمد کون ہے پتہ نہ لگے کہ محمد بیٹھ بنا بڑا مجمع ہے کعبے کے پاس اور ہمت بھی نہ ہوئے کہ کسی کو پوچھے کہ محمد ہے تو وہ بیٹا ہاتھ سال کا بیٹا جب بڑے ہو گئے نہ کہتے میں نے ایک چکر لگایا کعبے کے پاس بہت سارے لوگ بیٹھے تھے دوسرا چکر لگایا لیکن جب بھی میں چکر لگاتا تھا سب میں دیکھتا تھا ایک اتنے خوبصورت بیٹھے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چاند کا تکڑا بیٹھا ہوا ہے وہ آنٹ سال کا بیٹا کہتا میں نے دل میں آیا کسی کو پوچھنے کی تو عمد نہ ہوئی لیکن دل میں آیا یہی محمد ہے کہ بولو صل اللہ اللہ وہ بیٹا کہتا وہ آنٹ سال کا لڑکا کہتے کہ میں بہت دیکھتے تو باہر کھڑا رہا کھڑا رہا غمت نہ ہوئی پھر دینے سے آگے بڑھا دینے سے آگے بڑھا اور جہاں محمد بیٹھے تھے نے وہاں پیچھے سے آیا اور ان کے کندے پہ ہاتھ رکھا اور صرف اتنا کہا محمد آنٹ سال کے بیٹے کہتے انہوں نے میری طرف یوں کر کے دیکھا کہتے ایسا لگا جیسے اندھیری رات میں چودوی رات کا چاند نکل کر سامنے آگیا تو وہ آنٹ سال کا بیٹا کہتا مجھے اسے ناک خوبصورت لگائی تھا ناک خوبصورت لگا تو میں نے وہ آنٹ سال کے بیٹے کہتے آپ محمد ہیں کہتے انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا میں محمد ہوں تم کون ہو تو وہ آنٹ سال کا بیٹا کہتا میں کون ہو میں یتیم ہو میرا اببہ نہیں ہے میرا اببہ نہیں ہے میں یتیم ہو وہ آنٹ سال کا لڑکا کہتا میں نے صرف اتنا کہا میں یتیم ہو ہمارے نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے بولو سبحان اللہ اور کہتے مجھے ایسے کہا آجا آجا میرے گلے لگ جا کہتے وہ بھرے مجمع میں میرے نبی نے مجھے گلے لگایا اور روتے ہوئے تھا بیٹا تو یتیم ہے میں بھی یتیم تھا تو یتیم ہے میں بھی یتیم تھا مجھے معلوم ہے یتیم کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تیرے اببہ نہیں نا میرے اببہ بھی نہیں تھے میں نے بھی بہت تکلیف اٹھا تھا تو بھی بہت تکلیف اٹھا تھا بتا تو کیا کام سے آیا تو ہنٹ سال کا بیٹا سینے سے لگا ہوا کہتا میری ماں کے لئے چاجر چاہیے میری ماں کے پاس چاجر نہیں ہے تو ہمارے نبی روتے روتے کہنے لگے صحیح ہے میں بھی یتیم تھا میری ماں آمینہ بیوہ تھی تو بھی یتیم ہے تیری ماں بھی بیوہ ہے مجھے مالوں نے یتیم پر کیا گزرتی ہے مجھے مالوں نے بیوہ عورت پر کیا گزرتی ہے یہ کہہ کر ہمارے نبی نے اتنا پیار کیا کہ وہ آن سال کا بچہ کہتا اللہ کی قسم کسی نے پیار سے کبھی سر پہ ہاتھ نہیں رکھا وہ محمد نے مجھے گلے لگا لیا پھر ہمارے نبی نے پھوچھا کیا چاہیے تو بچے نے کہا میری اممہ کے لئے چادر چاہیے ارے ہمارے نبی چاہتے تو کہتے ہیں ابو بکر آؤ عمر آؤ عثمان آؤ علی آؤ یہ بچے کے لئے چادر کا انتظام کرو ہمارے نبی نہ حضرت عبو بکر کو بلاتے نہ عمر کو بلاتے نہ عثمان کو بلاتے نہ علی کو بلاتے ہمارے نبی کے بدر مبارک پر کندے مبارک پر جو چادر مبارک ہے ہمارے نبی وہی اتارتے اور کہتے جاؤ بیٹا لے جا اپنے ہاتھوں سے ماں کو پہنا دینا بولو سبحان اللہ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں نبی کے کپڑے سے بڑھ کر کوئی کپڑا ہوگا اور نبی کی چادر سے بڑھ کر کوئی چادر ہوگی آپ نے سنا نہیں ہوگا حضرت علی فرماتے میں کتنی مرتبہ میرے نبی کے پاس آتا نبی کے کندے مبارک پر چادر ہوتی حضرت علی کہتے وہ چادر میں نے لیتا اپنے کندے پر رکھتا اور آسمان کی طرف دیکھتا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا لیکن حضرت علی فرماتے وہی چادر ہمینے نبی کے کندے پر ہوتی تھی چادر نبی کے کندے پر ہوتی تھی اور اس کی چمک آسمانوں پر نظر آیا کرتی تھی ہمارے نبی سچ بولو ہمارے نبی کے کپڑے مبارک سے بڑھ کر کوئی کپڑا جو چادر کا ذکر اللہ کرے وہ چادر کتنی پیاری ہوگی بولو سبحان اللہ میرے ساتھ میں پڑھو رہا اللہ نے چادر مبارک کا ذکر فرمایا یا ایوہ الم الزمی یا ایوہ الم الددر خوفا انذر و ربک فتنبر و دیابک فتانگیر دیابک دیابک کا ترجمہ ہمارے نبی کے کپڑے مبارک ذکر کہاں پہ آرہا ہے قرآن میں اچھا ہمارے نبی نے سچ بتا کوئی دھرم کی بات کی ارے بولو نہ کوئی دھرم کی بات کی اخلاق بتا ہے لے جا بیٹا چادر لے جا اپنے ہاتھوں سے ماں کو اڑا دینا ابھی آنٹ سال کا بیٹا چادر لے کے دور رہا دور رہا دور رہا ارے بہت قریب میں گھر کا جیسے گھر کے قریب پہنچا تو ماں تو اٹھے پر ہی کھڑی تھی بار ہی کھڑی تھی ماں نے پینا سوا ہے کیا ہوا بیٹا کیا ہوا دھرم کی بات ہوئی وہ آنٹ سال کا بیٹا رو کر کہنے لگا ماں کسی نے مکہ میں مجھے پیار نہیں کیا جانا محمد نے مجھے پیار کیا اور کہا ماں تجھے معلوم ہے تو بھی کبھی کبھی مجھے گلے لگاتی ہے نا ماں کبھی تو میری پیشانی چومتی ہے نا ماں کبھی تو میرا گال چومتی ہے نا محمد نے بھی مجھے گلے لگایا میری پیشانی کو چوما میرے گالوں کو چوما لیکن ماں دیکھ میرے گالوں سے خوشبو آ رہی ہے میری پیشانی سے خوشگو آ رہی ہے اور ماں انہوں نے گلے لگایا اتنا اچھا لگا مجھے اتنا اچھا لگا ماں کسی نے مکہ میں مجھے پیار نہیں کیا سب مجھے کہتے ہیں یقین محمد نے مجھے کہا تو یقین تو میں بھی یقین تھا تیری ماں بیوا تو میری ماں بھی بیوا اور ماں یہ چادر دی اور کہا کہ اپنے ماں کو پینا دینا یہ کہہ کر آنکھ سال کے بچے نے بلو سبحان اللہ آنکھ سال کے بچے نے چادر مبارک لی اور اپنے ماں کے کندے پہ رکھا جیسے ماں کے کندے پہ رکھا ماں نے زور سے سید ماری میرا پیارے بیٹا وہ ہاتھ سال کے بچے نے کہا امہ کیا ہوا کہا لے جل مجھے جی لے چل لے چل اسی محمد کے ہاتھ پر لے چل تو بھی ایمان قبول کرلے میں بھی ایمان قبول کرلے چلو اسی محمد کے ہاتھ پر لے کر چل تو بھی ایمان قبول کرے گا میں بھی ایمان قبول کروں گی میرے دوستو یہ ہمارا اسلام ہے یہ ہمارے نبی ہے یہ ہمارے رسول ہے جو یدیبوں کے سہارا بنتے ہیں کسی کو تقلیق نہیں ہونے دیتے اور ہم نے آج تک کتنوں کو ستایا میرے پیاروں کتنوں کا قرض دبا کے رکھا کتنوں کی زمینیں دبا کے رکھی ہمارے دل میں کتنا جلن ہے صحیح میں ہمارے دل میں میں آج کلکتہ میں کھل کر کہتا ہوں اس وقت ہندوستان کے جو حالات ہیں اس میں میں کھل کر کہتا اللہ کی قسم ہم کو غیروں سے وہ نقصان نہیں پہنچتا ہے جو اپنوں سے نقصان پہنچتا ہے آج ہمارے دل میں جلن ہے جلن سج بتاتا ہوں میرے پیاروں ایک ہی گاؤں میں رہنے والا ایک ساتھ میں سلام کرنے والا ایک ساتھ میں کمانے والا ایک ہی گاؤں میں اپنے بیوی بچوں کو رکھنے والا لیکن ایک کے گھر میں کلک لگتا ہوگا دوسرے کو رات کو نین نیہ دیتے نین نیہ دیتے پریشان ہے حالانکہ سامنے ملے گا نا اسلام علیکم اب کیسے ہو تمہاری طبیت کیسی ہے تمہارا بچہ کیسا ہے اب میرے دوستو اندر سے جلن دل میں آج کسی کا نقصان ہوتا ہے اے سنو آج کسی کا نقصان ہوتا ہے نا آکر کہے گا بھئے تیرا نقصان ہوا میرے کو بہت دکھ ہوا اور گھر میں جا کے اپنے بیوی کو بولے گا گیا تھا دیکھنے آدھی دکان جلی پوری جنجہ دی تو اچھا ہوتا ہے سج بولو ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے کیا ہمارے دن ہے یہ کالے کالے دن اس لئے آج سے کون کون تیاری کر رہا ہے بھائی ہمارے نبی کے طریقے پر اخلاق جو ہمارے نبی کے تھے انہی اخلاق پر ہم بھی آگے بڑھیں گے کون کون تیارے ہاتھ پر کرے اور ساتھ نے بولے مصطفیٰ کا دامن قبول دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا موسیقی موسیقی